لیڈر صاحب جی لیڈر آف دہ آوس جی لیڈر آف دہ آوس بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن صاحب بڑے میں اس خیال سے آیا تھا اور آج کا جو گفتگو کو موضوع تھا میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح کے سینیٹر موسیٰ عزیز نے بھی یہ درست کہا کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ آج ہم پاکستان میں جو جس ہمارے سردوں پر جو جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں جس طرح کہ ہمارا ہمسایہ ملک محض ایک الیکشن جیتنے کے لیے کس طرح اس نے یہاں کے پورے خطے کو ایک ایسے صورتحال سے دوچار کر دیا ہے کہ جس میں ہمیں بحیثیت ایک قوم کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ ہم آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں ہیں کچھ ایسے باتیں ہوتی ہیں جس میں کہ ہم بلکل ایک زبان سے اور ایک بیہیوئر سے ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ وقت تھا کہ ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتے اپنی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے کیونکہ اس وقت اگر کوئی ریپیزنٹ آپ کو کر رہا ہے سرحدوں پہ تو آپ کی فوج ہے اور اگر ملک میں کوئی ریپیزنٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کی حکومت ہے لیکن افسوس کہ یہ نہ ہوا اور بات آگئی سندھ کے سپیکر پہ اب یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے محترم رضا ربانی صاحب آئے ہو کیوں مجھ سے ناراض نہ ہو کہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا آرٹیکل ٹو فور ایٹ کا اور انہوں نے اپنی کنمینئنس کے مطابق یہ بھی پروف کر دیا کہ اس میں اگر سپیکر کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو لکھنے والے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سپیکر پہ بھی کبھی ہاتھ ڈل سکتا ہے میں آرٹیکل کو دوبارہ میں نے پڑھا اور میں سمجھتا ہوں ظاہرہ میں کانورتہ نہیں جانتا جتنا رضا ربانی صاحب جانتے ہیں میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا سوچ بھی کبھی ہوت tentا ہے کہ جو آرٹیکل 2.4.8 قواتہ 1 وہ تو ٹھیک ہے ہی دے پیسرم جانتے ہیں کہ جو آرٹیکل اہ جوہ ignore وکرہ اور را را ہیں کہ جو آرک الكرہ اور اے را ہیں کبھی ہوتوں گیا واپس بھی کہ لے لہے اس میں گورنر اور پریزیڈنٹ کے لیے ایگزیمشن دی ہوئی ہے دورن ایٹرم اوٹر آفیس یہاں پہ کئی نہیں لکھا میں یہ نہیں اس بحث سے میں نہیں جاؤں گا کہ جو دورانی صاحب کو پکڑا گیا وہ ٹھیک تھا غلط تھا لیکن میرے خیال میں قانون اپنا راستہ لیتا ہے اور پاکستان اور اسلام آباد بھی میرا خیال ہے اس ملک کے یہ جو فیڈریشن ہے اس کا کیپیٹل ہے یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان سے باہر ہے اگر اس پہ اعتراض ہے کہ انہیں اسلام آباد سے کیوں پکڑا گیا ہے کراچی سے کیوں نہیں پکڑا گیا اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد اس ملک کا دار الخلافہ ہے اور یہاں سے اگر کسی کو پکڑا گیا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ بحث نہیں ہونی شاہید دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اچھے اچھے پڑے لکھے لوگ جب بات ہوتی ہے اور یہ کس پارٹیز کا یہ ایک سیٹ پیٹرن بن گیا ہے کہ جب بھی نیپ کا یا کسی اور ادارے کا زور ان پر پڑتا ہے تو یا اٹھارویں ترویم خطرے میں ہوتی ہے یا جمہوریت خطرے میں ہوتی ہے یا پارلیمنٹری سسٹم خطرے میں ہوتا ہے یہ کیا بات ہے کہ یہ آپ کو اسی وقت یاد آتا ہے جب اس طرح کی جب سیچویشن ہوتی ہے اب اگر سپیکر صاحب کو کیا گیا ہے اگر آپ اس پہ ایگری نہیں کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں ہم تو ایسا پارلیمنٹری ہیں ہم تو سچی بات ہے یہ سکتے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا ہوا ہے کہ اگر پرائیم منسٹر پہ کوئی کیس بنتا ہے آپ جا کے پکڑیں عمران خان کو پکڑیں جا کے اگر اس نے کچھ کیا ہے تو لیکن یہ کہنا کہ جس بکوز آپ کی حکومت میں اور آپ جو جو یہ باتیں کرتے ہیں تو میرا تھوڑا سا جو شولولہ اور بھی بڑھتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ نہیں کریں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اطراز ہے آپ کے پاس اتنی اچھی وکیل ہیں وہ کلا جتنے پیپلز پارٹی ہیں میرا خیال ہے اور کسی پارٹی میں کم ہوں گے یہاں پہ تو پھر بھی لوگ شاید بغیر فیس کے کام کر لیں اور پارٹیوں میں جو ہمارے نون کے ساتھی ہیں یہ تو ماشاءاللہ ان کے پاس تو کوئی کمی ہے نہیں آپ کوٹ میں چلے جائیں آپ سپریم کوٹ میں جائیں اچھا ہے کہ ونس انڈ فور آل ونس انڈ فور آل یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ چیز صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہے لیکن ان باتوں کی آر میں ہم نہیں چاہیں گے ہمارا کوئی نیپ سے تعلق نہیں ہے وہ بھی بنائے ہوئے تھے یہ قانون بھی انہی کا بنائے ہوا تھا اعتبار نہیں تھا تو اس وقت دونوں پارٹیاں دس سال سے یہ آپس میں اپنے گٹ جوڑ انہوں نے قائم رکھا ہے دس سال سے بھئی چینج کر دیتے ہیں نا لیکن ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ یہ ان کے خلاف کبھی یوز ہو گئی ہے تو مقافات عمل ہے اب بات یہ ہے کہ اس سیچویشن میں ہم آگئے ہیں ہم ملک کو ایک ایسی سیچویشن میں لے آئے ہیں جہاں کے ہماری سرحدوں پر بہت ہی سیریس قسم کے مسائل ہیں اور اسی طرح ہماری جو ایکانومی ہے ہمارا ملک اندرونی طور پر جس قدر کھوکھلا کیا گیا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں جتنی بھی تقاریر سنتا ہوں جتنے میرے سینیٹرز کالیگز ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ جی مہنگائی غریبوں کا جینا محال ہو گیا ہے ملک کی ایکانومی کہاں چلی گئی ہے یہ نہیں افسوس کی بات ہے یہ باتیں ان کی کرنی کی بھئی آپ تو اس کے ذمہ دار ہیں یہ پچھلے دس سال سے جو میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے الائز تھے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ہر ادارے کو سسٹیمیٹیکلی ڈسٹرائی کیا اس وقت نہ ان کو یہ خیال آیا کہ جمبوریت کو سٹرانگ اس طرح کیا جاتا ہے جمبوریت اس طرح مضبوط ہوتی ہے کہ آپ اس کے اداروں کو اپنے ذاتی مال سمجھ کے ہو کرو اپنے مال بناو یہ کہتے ہیں کہ جی اکاؤنٹیبیلیٹی سب کی ہونی چاہیے اکاؤنٹیبیلیٹی سب کی ہونی چاہیے لیکن میری نہیں ہونی چاہیے ان کی جتنی بھی ہو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی دوسروں کی ہو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اکاؤنٹیبیلیٹی پہ لیکن سب سے زیادہ چیخیں تو آپ مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں آپ یہ چیخیں آپ کہیں کہ جی اس میں اس ملک میں فائنلی فائنلی اس ملک کی بقاہ ہی اسی میں ہے کہ آپ کی جمبوریت مضبوط ہو اور وہ کس طرح سے مضبوط ہوگی وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ ہوگی اداروں سے وہ ادارے جن کو کہ آپ نے تباہ و برباد کر کے چھوڑ دیا وہ ادارے جس میں کہ ایک پارٹی نے تو جہاں پہ کے دس لوگوں کا وہ تھا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نوکرییں دیتے ہیں آپ ایک کشتی میں جدر کے دس بندوں کی جگہ ہو آپ اس میں ایک ہزار بندے بٹھا دیں تو اس کشتی تو ڈوب نہیں ہے آپ کہیں کہ جی ہم تو سب کو سمندر پار کرنا چاہتے تھے بھئی آپ نے اس ملک کی معیشت کی اینڈ سے اینڈ بھجا دی آج پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مہنگائی کتنی ہو گئی ہے یہ مہنگائی اسی کی ریفلیکشن ہے انہیں کرتوتوں کی ریفلیکشن ہے جس میں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ ان حوانوں میں ملک کے لیے قانون سازی کی ہوتی آپ نے جو ہے تو اپنی لیڈروں کو بچانے کے لیے آپ صرف تک قریر کرتے ہیں اس میں دیکھ لیں نیشنل اسیمبلی میں دیکھ لیں در سینٹ میں کوئی ہوا ہے کام کوئی کام نہیں ہوا یہی ہوتا ہے کبھی کوئی اندر ہوتا ہے تو جی وہ کیوں اندر ہوا کبھی کیا ہوا کبھی جی لیڈر آف دا پوزشن کبھی لیڈر آف دا ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں اس ہاؤس کی رسپیکٹ اب ہوگی اس ملک میں جمہوریت تب بن پہ گی جب آپ یہاں پہ عوام کے مسائل کے بارے میں دسکشن کریں گے آج بھی ایک ایجنڈا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا کیونکہ زیادہ اہم تھا سندھ اسیمبلی کا سپیکر اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ اسیمبلی کے سپیکر سے اس ملکی جمہوریت خطرے پڑتی ہے تو دس دفعہ پڑے یہ کوئی بات نہیں ہے یا انفرادی طور پہ انفرادی شخصیات کی بنیاد پہ چانڈیو صاحب آپ بعد میں بات کریں جی تشریف اس ہاؤس کے آپ اپنے وقت پہ جواب دیں آپ اپنے وقت پہ جواب دیں میرے دیئر چانڈیو صاحب چانڈیو صاحب پلیز نو کروسٹار جی شبلی صاحب آپ کنٹینو گئے چانڈیو صاحب آپ بعد میں بات کریں افراد آنی جانی چیز ہیں افراد آنی جانی چیز ہیں یہی آرٹیکل 248 جس کا کہ یہ میرے محترم رضا رابانی صاحب ریفرنس دے رہے تھے یہ وہ آرٹیکل نہیں ہے جو پاکستان کے ایک ایک جو ریڈی چلانے والے ہیں اس کو بھی اس آرٹیکل کا پتہ ہے یہ وہ آرٹیکل ہے جس کے پیچھے ان کے لیڈر چھپے تھے پانچ سال کدھر گیا وہ مسئلہ وہ پیسے کدھر گئے وہ ہم بھی جیسے اس غریب عوام کے پیسے تھے وہ کسی کے وراثت نہیں تھی اب تائم بار کیا آپ نے دو پرائم منسٹرز کی قربانی دی ان کی جس بکوز آپ کسی کو بچانا چاہتے تھے اور پھر ان کے بعد جو نون کی حکومت آئی انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ان کو تائم بار ہونے دیا بات یہ ہے کہ یہ جو آج مہنگائی کا طوفان ہے یہ اس ان حرکتوں کا خمیازہ ہے جو کہ پوری قوم بھگت رہی ہے یہ وہ دولت ہے جو اس ملک سے لوٹی گئی نوکریاں بیچی گئیں اداروں کو برباد کیا گیا نتیجہ تن کچھ بھی نہیں ہوا یہ ملک کرزوں سے کرزے در کرزے کرزے در کرز گئے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کوئی دیڑ کھرب روپے تو ہم صرف اپنی اس کی سود میں دیتے ہیں دیڑ سرویسنگ میں دیتے ہیں یہ جو حسارہ اتنا جمع کیا اس میں کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ کس کی بنیاد پر کیا یہ ہم نے کیا تھا اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو پیٹرول کی قیمتیں وڑا رہے ہیں یہ تو گیس کی بیسے کر رہے ہیں یہ بجلی کی کر رہے ہیں یہ سرکولر ڈیٹ بارہ سو بلین کا کس نے ہمارے لیے چھوڑا تھا یہ انہوں نہیں چھوڑا تھا اور کس وجہ سے کہ یہ پوسپون کرتے رہے وہ چیز جو کہ دس روپے کی خریدتے تھے یہ چھ روپے کی بیشتے رہے وہ چار روپے جمع ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ اگلہ آئے گا اور نتیجہ تن یہ اب حالت اس میں ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے ہماری حکومت کو یہ سخت اقدامات لینے پڑ رہے ہیں لیکن ہم یہ ضرور اشور کرنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو کہ یہ سخت وقت جو کہ ان دو حکومتوں کی وجہ سے اس ملک پہ آیا اس کی ہم ہر مومنٹ کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے چار سے چھ مہینے میں یہ انشاءاللہ یہ سختی کا وقت پاکستان کے عوام کے لیے کم ہوگا بکاوز ہم ملک کو اس دریکشن میں ہم نے ڈال دیا ہے ہم یہاں کی جو بھی ایکانومی ہے اس کو ہم سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں ہماری فورن پولیسی بہت ہی متحرک ہے کبھی بھی اتنی نہیں تھی پچھلے پانچ سال میں تو اس کو اہمیت ہی نہیں دی گئی یہاں تک کہ کوئی منسٹر ہی نہیں تھا تو اب سوال یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمیں ان سے کم از کم جو ایک چیز کی ہم توقع کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کا کی معافی مانگے قوم سے اس قوم پہ رحم کریں حکومت کے ساتھ کوپریٹ کریں ایسی لیجسلیشن لائیں جس سے کہ یہ ملک آگے بڑھ سکے اور جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں ان پہ وہ سختی نہ ہو جو کہ یہ ان کو دینے جا رہے تھے شکریہ